بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاں قیام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے دھیرے تھے اور میں بما اہل وآیال اوپر کی منزل میں جب رات ہو گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کمرے کی چھت پر ہوں جس میں نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہو رہا ہوں اس لئے ساری رات مجھے نین نہ آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کی حالت میں اوپر ہم کچھ ہلیں اور اس سے غبار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے جس سے حضور کو تکلیف ہو صبح کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا یا رسول اللہ آج ساری رات نہ مجھے نین آئی اور نہ میری بیوی ام ایوب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب کیوں؟ میں نے عرص کیا مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں اس کمرے کی چھت پر ہوں جس میں آپ مجھ سے نیچے ہیں میں کچھ ہلوں گا تو اس سے غبار آپ پر گرے گا جس سے آپ کو تکلیف ہوگی اور دوسری بات یہ ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور وہی کے درمیان حائل ہو رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب ایسا نہ کرو کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں صبح اور شام دس دس مرتبہ کہو گے تو تمہیں دس نیکیاں ملیں گے اور تمہارے دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کی وجہ سے تمہارے دس درجے بلند کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں دس خلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا اور وہ کلمات یہ ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مہمان بنے تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں اوپر ہوں اور آپ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری سہولت اس میں ہے کہ ہم نیچے رہیں کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں میں نے ایک رات دیکھا کہ ہمارا گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی فرش پر پھیل گیا میں اور امی عیوب دونوں اپنا کمبل لے کر کھڑے ہو گئے اور اس کمبل سے وہ پانی خوش کرنے لگے ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو یعنی چھت سے پانی کہیں حضور پر نہ ٹپکنے لگ جائے اس کمبل کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور لیاو بھی نہیں تھا وہ کمبل گیلا ہو گیا اور ہم نے ساری رات جا کر گزاری ہم کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتے جب آپ بچہ ہوا کھانا واپس کرتے تو ہم اس جگہ سے خاص طور سے کھانا کھاتے جہاں آپ کی مبارک انگلیاں لگی ہوتی ہیں یوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل کرنا چاہتے ایک رات آپ نے کھانا واپس کیا ہم نے اس میں لحسن یا پیاس ڈالا تھا ہمیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا کوئی نشان نظر نہ آیا میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کی انگلیوں والی جگہ سے برکت کے لئے کھایا کرتے تھے لیکن آج آپ نے کھانا ویسے ہی واپس کر دیا ہے اس میں سے کچھ نہیں کھایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کھانے سے لحسن یا پیاس کی بو محسوس ہوئی اور میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہوں اور فرشتوں سے بھی بات کرتا ہوں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ میرے موز سے کسی طرح کی بو آئے لیکن آپ لوگ یہ کھانا کھا لیں ابو نعیم اور ابن اساکر کی روایت میں یہ مضمون یوں ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر رہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ میں تشریف لے چلیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا سمان اوپر منتقل کر دو چنانچہ آپ کا سمان اوپر منتقل کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمان بہت تھوڑا تھا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے